سمجھنا یہ ہلاک ہونے والا ہے کیوں؟ اللہ کا دین یا مسجد سے ملتا ہے یا عالم کے دریئے ملتا ہے اور جو مولویوں کا بھی دشمن ہے مسجدوں کا بھی دشمن ہے مکران بناتا ہے تو مولوڈ ڈاؤن اے بلاک میں جہاں پانچ پانچ میل تک مسجد نہیں ہے گیا مسجد سے عالم سے بھی گیا ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی آیت گھر کے دروازے پہ یا گھر کے پیٹروم میں لکھ کر خوش ہو کر نہ سو جائیے اس گھر کو محمدی گھر بنائی ہے گھر کی کنڈیشن یہ نہ ہو کہ مسجد دور دور تک گھر پہ نہیں ہے اور جب گھانے جاؤ تو گھر والا کہتے ہیں جی ما شاء اللہ یہ گھر میں نے دو منزلہ بنا رہا ہے میں اللہ کا بڑا کرم ہے مسلم کمرشل بینک سے میں نے لون لیا تھا اور اس پر اپنا گھر بنایا ہے اور سود کی خستیں ما شاء اللہ میں ابھی تک ادا کر رہا ہوں تو مر جائے گا تیرے گھر پہ تیرے بچے بزے کریں گے اور اس سود کے گھر بنانے کا آساب تجھے ملے گا آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس کے اوپر ڈکشنٹینے کی لانت دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے گھر کی باہر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر ماں بہن بیٹی بہو بیوی بچی باہر نکلتی ہے تو سرک پر سے گزرنے والا ہر اندہ ماشاء اللہ اس کی زیارت کرتے ہوئے جا رہا یہ اپنے دیوار اونچی کیوں نہیں کہ نہیں جی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا یہاں کا ڈیزائن یہ ہے کہ چار فٹ کی دیوار ہونی چاہیے ہر بندہ اندر جھاتی مار سکے شریعت کا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے دروازے پر کھڑے تھے اللہ کے نبی کو بلایا اور پھر مسئلے کا علم نہیں تھا انہوں اندر جھاتی مار سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کنگی تھی جب آپ باہر آیا آپ کو ناظرہ ہوا کہ اس نے اندر چھانکا ہے آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتا جاتا کہ تم گھر میں چھانک رہا ہے میں یہ لوہے کی کنگی مار کے تری آنکھ پھوڑ دے اگر کوئی کسی کے گھر میں چھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت عدالت میں اس پر کوئی گناہ اور جو ماشاء اللہ اپنے گھر کو اتنا بے پردہ کرے بے غیرت کا گھر ہے یہ مومن کا گھر نہیں لیشنٹینے کی لالہ سجیوی ہے اندر جاؤ آپ کو ٹی وی لاؤنج تو مل جائے گا لیکن نماز کی جگہ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی کیوں یہاں بو جی کی تصویر ہے وہاں امی جی کی تصویر ہے یہاں میری بیگم کی تصویر ہے یہاں فل فیملی فوٹو دیوار پہ سجیوی ہے اور کہیں پہ عرفان پتھان کی تصویر ہے کہیں پہ وسیم اکرم کی تصویر ہے کہیں پہ بیبی بینرگاں کی تصویر ہے کہیں میاں نمبر شریف کی تصویر ہے تو گھر کا ساری دیواریں تصویروں سے سجیوی نماز گاہ پر ہونا ہے اور باہر اگر درازے پر نظر ڈال تو اوپر لکھا ہوا ہے حَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ تَعْلِقَ فَضْلُ اللَّهُ تیرے گھر پہ اللہ کا یہ فضل ہے تیرے گھر پہ اللہ کا یہ آباب ہے کہ اس میں مومنوں والی کوئی صفت نہیں ہے مومنوں والی کوئی صفت تو صرف آیت لکھ کے دل کو ٹھنڈا رکھ رہے اس گھر کو اہل ایمان کا گھر بھی بنائیں کچھ لوگ پیر پرست اور ایمان پرست عبریل وی اور دیواندی عقائد کے حامل یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ اہلِ حدیث لوگ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجابت دے کر فہاشی اور عریانی پھر آ رہے ہیں سوال یہ ہے کیا عورتوں کو مسجد میں آنا فہاشی اور عریانی کی سبب بنتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اس سے لوگوں کو یہ حیرت عطا فرمائے امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو آپ نے فرمایا عورت کے لیے عورت کے لیے بہترین نماز اس کی اچھی نماز اس کے سہن میں مسجد سے بہتر ہے وہ اپنے سہن میں نماز پڑھے سہن سے بہتر ہے اندر والے کمرے میں پڑھے اندر والے کمرے سے بہتر ہے وہ بیڈروم کوٹڑی میں چھپ کے نماز پڑھے لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد میں آخر نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں اور مرد اکٹھ کے ایک ہی مسجد نماز پڑھتے تھے اب تو مسجدیں الگ الگ ہو گئی اب تو عورتوں کا مدخل الگ ہے گیٹ الگ ہے ان کا گیلری ہال الگ ہے مردوں کا ہال الگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھی پڑھتی تھی صحابہ کرام رہماتے ہیں وہ اس طرح چادروں میں لپٹی ہوتی تھی فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتی انسان اپنی ہی بیوی کے پاس سے بھی گزرتا تو پہچان ابن عمر نے جب یہ کہا رضوی اللہ عنہما اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو تو ان کے بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا میں ضرور روکوں گا کیونکہ نبی کے دور کے اندر تو ٹھیک تھا اب فتن کا ڈر ہے تو ابن عمر نے کہا میں مرتے دن تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا میں نے تجھے محمد کریم کا فرماس سنایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو اور تُو نے حدیث سنو کر اس کی مخالفت میں نے کہا ضرور روکوں گا میں مرتے تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا تو مسجد میں آنے کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی آپ کا فرمان ہے مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف ہے سب سے بری صف آخری صف ہے عورتوں کی سب سے بری صف پہلی صف ہے اور سب سے اچھی صف آخری صف ہے پہلی صف کو اللہ کی نبی نہیں پھرا کیوں کہا کہ یہ مردوں سے قریب ہے ٹھیک ہے تو اگر اس سے اور جانیت اور فہاشی پھیلتی تو اللہ کی نبی اس کی اجازت دیتے تم نبی سے زیادہ غیرت مند ہوئے اصل میں یہ ایک بہانہ ہے جاہل عوام کو بھڑکنے کا یہ مسجدوں میں عورتیں لے کراتے ہیں بیویے مسجد میں لے کراتے ہیں یہ مسجد میں عورتوں کو آکے فہاشی کرواتے ہیں یہ عوام الناس کے جذبات کو بھڑکا کر مسجدوں کو توڑنے کا ایک بہانہ ہے توڑ لو کوئی حرج نہیں ہمارے گھر کو نہیں تم نے رب کے گھر کو توڑا ہے عبد المطلب کے جب اونٹ پکڑے گئے اب رہا کے پاس اپنے اونٹ دے میں کھلئے گئے اب رہا نے کہا میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا میں تیرے تو بیت اللہ کا متوالی ہے تو بیت اللہ کا متوالی ہے میں تیرا کعبہ توڑے کیلئے آیا ہوں تجھے اپنے اونٹ کی فکر ہے کعبہ کی فکر نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں تو مجھے دے دیں جس کی طرف تو آیا ہے تو اس کا رب دیکھ رہا ہے اگے ہو اپنے بڑھ لے تو قدم تو اٹھا وہ اللہ تُس سے خود ہی انتقام لے دے گا اور وہ مسجد توڑنے کے لئے آیا رب نے اس کو پورے لشکر سمیت بروابت علا کر دیا تو یہ ایک بہانہ ہے عوام بھڑکانے کا کہ یہ عورتوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا ہی اچھا بہتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لئے خاص کر دیتے ابن عمر فرماتے ہیں میں زندگی حرم اس دروازے میں سے دوبارہ مسجد میں داخل مسجد میں عورت اللہ کے نبی کے دور میں آتی تھی صحابہ کے دور میں آتی تھی اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بہتا ہے اقول قولي هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ورسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم بہتا ہے